کیا آپ کو کتابیں پڑھنے کا سوک ہے یدی ہاں تو یقین مانیے یہ بیڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور یدی آپ کو کتابیں پڑھنے کا سوک نہیں ہے تب بھی آپ کو اس بیڈیو کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس بیڈیو میں ہم جن کتابوں کے بارے ہم بتانے جا رہے ہیں وہ کوئی ایسی ویسی یا سادھرن کتاب نہیں ہے ان کتابوں کو بہت زیادہ رہش میں ہی مانا گیا ہے اور یہ کتابیں آج بھی دھرتی پر موجود ہیں لیکن کوئی بھی انسان ان کتابوں کو آج تک پڑھ نہیں پایا ہے جے ہند دوستو سواگت ہے آپ کا رہش دنیا ہندی کے نئے ایپیسوڈ میں میں ہوں آپ کا دوست نندلال آج کے اس بیڈیو میں ہم دنیا کی پانچ سب سے زیادہ خطرناک اور رہش میں کتابوں کے بارے میں جانیں گے تو بیڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور یدی چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے نمبر پر ہے دا گرانڈ گریمور بک اس بک کو دا بک ویت انکریڈیبل پاور بھی کہا جاتا ہے اور اس پاور کو پانے کے لیے بہت بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے اسے دنیا کی سب سے ڈارکیشٹ بک بھی کہا جاتا ہے اسے پندرہ سو بارہ میں لکھا گیا تھا اس بک کو جس انسان نے لکھا تھا مانا جاتا ہے کہ وہ ایک سیطان کے قبضے میں تھا یہ وہ کتنی ڈینجرس ہے کہ کچھ جادو ٹونا کر کے اس کتاب کو ویٹنگکن سٹی کے ایک سیکریٹ باؤلٹ میں رکھا گیا ہے دوسرے نمبر پر ہے دب بک آف ایبرہ میلن یہ پندرہ بھی ستابدی کی کتاب ہے اور اسے انیس بھی ستابدی کے بعد انگلیس میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا تب سے ہی اس بک کو بہت زیادہ رہیس میں ہی مانا جاتا ہے اسے ایبرہ میلن نام کے ایک ویقتی نے لکھا تھا کہتے ہیں کہ ایبرہ میلن ایجپٹ گیا تھا وہاں اسے ایک جادو گر ملا جس نے اسے کافی سارے جادو کے میتھرڈ بتائے اور کافی ساری چیزیں بتائی ایبرہ میلن نے ان سبھی نیگٹیو انرجی کی جانکاری کو ایک بک میں لکھ لیا اسے ہی دب بک آف ایبرہ میلن کہا جاتا ہے اس کتاب میں کافی عجیب عجیب چیزیں لکھی ہوئی ہیں جیسے مرے ہوئے انسانوں کو جندہ کیسے کریں الگ الگ دنیا میں کھجانوں کی لوکیشن آتماوں سے بات کرنے کا طریقہ گائے بھونے کا طریقہ اور ہوا میں اوننے کا جادوی طریقہ آدھی رائٹرز کا ماننا تھا کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک سیطان ہوتا ہے اور اسی سیطان سے کونٹیکٹ کرنے کا طریقہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے تیسرے نمبر پر ہے کوڈیکس گیگس سال سولہ سو آرٹالیس کے ایک یود میں سویڈیس آرمی نے سٹی او پرو کو لوٹا اور لوٹ کر باپس سویڈن آ گئے لوٹ کے سامان میں انہیں ایک کتاب ملی بہت کتاب بہت بھاری تھی اس کتاب کا بجن لگ بگ سوہتر کلو گرام تھا اس کتاب کو ڈیبلز وائیول بھی کہتے ہیں اس کتاب میں پہلے تین سو بیس پنے تھے پر اب اس کتاب میں صرف تین سو دس پنے ہی بچے ہیں اور اسے سیب بھی رکھا گیا ہے کہتے ہیں کہ اس کتاب کو جس بیکتی نے لکھا تھا وہے ایک سادو تھا اور اس نے اپنے سادو ہونے کی سپت توڑ دی تھی اس لیے اس نے اپنے آپ کو پنیسمنٹ دینے کے لیے ایک کمرے میں بند کر لیا تھا بہت بینہ کھانا پانی کے اس کمرے میں رہا اس نے سوچا کہ مرنے کے پہلے بہت اپنے سارے گیان کو ایک کتاب میں لکھ دے گا اور اس نے ایسا ہی کیا جس رات بہت مرنے والا تھا تب اس نے اپنی ادوری کتاب کو پورا کرنے کے لیے ایک سیطان کو بلایا اور بدلے میں اپنی آتما اس سیطان کو دے دی اس سیطان نے بہ آخری دس پیج لکھے تھے جو بعد میں گائب ہو گئے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ آخری دس پیج آج بھی کسی انسان کے پاس دھرتی پر موجود ہیں اور وہ انسان ان کا یوز بھی کرتا ہے چوتھے نمبر پر ہے دبوک آف سوئے گا اسے موت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے اس کتاب میں کافی الگ الگ پرکار کی جادوی جانکاریاں لکھی ہوئی ہیں پہلے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ کتاب گم گئی ہے لیکن ایک دن یہ کتاب اچانک برٹش لائبریلی کے ایک کونے میں پائی جاتی ہے اس کتاب کو ایک بہتی عجیب پرکار کی بحثہ میں لکھا گیا ہے اس کتاب کا پرتی ایک سبد ایک باکس کے اندر ہے اور اس کے سبد بہتی عجیب ہیں اس کتاب میں کل ایک سو سنتیانبے پیج ہیں جون ڈی نام کا فہمس اسکولر پہلا ویکتی تھا جس نے اس کتاب کو ڈیکوڈ کرنے کا پریاز کیا تھا کہتے ہیں کہ جون ڈی نے اس کتاب کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے انجلز کو بلائیا تھا تب انجلز نے ہوتے بتایا تھا کہ اس بک کو کیبل بہی ویکتی ڈیکوڈ کر سکتا ہے جو اس امول گیان کے لائک ہو آپ اور میرے جیسے سادرین انسان اسے ڈیکوڈ نہیں کر سکتے اس لیے یہ کتاب آج تک ڈیکوڈ نہیں ہو سکی ہے جون ڈی کی موت کے بعد یہ کتاب سولہ سو آٹھ میں گائب ہو گئی اور سال انیس سو نبی میں یہ اچانک ایک سانت دو جگہ آگئی پہلی بریٹس لائیبریلی میں اور دوسری بورڈلین لائیبریلی میں تب ہی سے اس کتاب کو اور بھی جیدہ رہس میں اور جادوی مانا جاتا ہے پانچ میں نمبر پر ہے نیکرو نومیکن مرے ہوئے لوگوں کو باپس زندہ کرنے کے طریقے اس کتاب میں بتائے گئے ہیں اس بک کو موسٹ ہانٹیڈ بک آف آل ٹائم بھی کہا جاتا ہے اسے ایک یونیورسٹی میں سیف رکھا گیا ہے تاکہ کسی برے انسان کے ہاتھ نہ لگے یہ ہے فرائیڈے دہ تھرٹین تھوڑھر سو میں بھی ایپی ار ہو چکی ہے یہ کافی ڈرابنی بک ہے اس کے باروں میں لوگوں کو زیادہ جانکاری نہیں ہے دوستوں کیا آپ جادو کو مانتے ہو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور یادی بیوڈیو باستب میں اچھا لگا ہو تو بیوڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ایسی جانکاریوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہنے